انیس سو ستانوے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لیز پر دیئے گئے پیٹرول پمپس کی لیز ختم کی جائے اور یہ جگہ دوبارہ لیز پر دی جائے اس فیصلے کی ضد میں آنے والے پیٹرول پمپوں کی تعداد اکانوے ہے جن میں سے پینسٹھ زلے انتظامیاں اور چھبیس الڈیے کے زیر انتظام ہیں بہوجہ اس فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا لیکن دو ہزار آٹھ میں دوبارہ پیٹرول پمپ مالکان کو نوٹس جاری کر دیئے گئے جس کے بعد متاثرہ افراد کے وفد نے وزیراعالہ سے بھی ملاقات کی جس میں معاملہ تیہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی جس میں ڈی جی الڈی اے ڈی سی او سیکٹری ہاؤسنگ سیکٹری مواصلات و تعمیرات چیئرمین وزیراعالہ ٹاسپورس خواجہ احمد حسان اور پرنسپل سٹاف آفیسر وزیراعالہ پنجاب خواجہ عمران رضا تھے لیکن بائیس اکتوبر دوہزار آٹھ سے قائم یہ کمیٹی اپنا وعدہ افاہ نہ کر سکی دوسری طرف الڈی اے نے لیبرٹی میں دو پیٹرول پمپ مالکان کی لیس جبری ختم کر کے سٹرکچر گرا دیا جس سے باقی پیٹرول پمپ مالکان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تاہم پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسیشن پنجاب کے انفرمیشن سیکٹری خواجہ عاطف احمد اب بھی پر امید ہیں کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی اور ان کو کاروبار سے بے دخل نہیں کیا جائے گا کمیٹی بھی کانسٹیٹوٹ کی تھی جس میں سرکاری چھے لوگ شامل تھے اور ہماری ڈیلر ایسوسیشن کے نمائندے بھی تھے کہ ہم یہ آپ کے جتنے بھی قرائے کے اونرشپ کے مسئلے ہیں یہ ہم سارے سیٹل کر دیں گے لیکن انفارچونیٹلی تل ڈیٹ اس پہ کسی بھی قسم کا ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا اور بجائے اس کے ایک ہے کہ اس کو کام بہتری کی طرف جاتے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کافی حراسپینٹ اس میں پھلانی شروع کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں تو ہم وزیراعالہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ اس کو پورا کریں اور ہمارا جو چلتا ہوا ایک کاروبار ہے اس کو جو ہے وہ قائم رہنے دیں اور بچوں لوگوں کو بھروزگار نہ کریں پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ ایک پیٹرول پمپ کھولنے کے لیے 23 قسم کے انو سی لینا پڑتے ہیں پھر کئی پمپوں پر مزید سرمایہ کاری کرتے ہوئے سی این جی سٹیشن بھی لگا دیے گئے ہیں ایسے میں کسی بھی قسم کے کاروباری کا خدشہ مالکان کی جان ہولانے کے لیے کافی ہے ہمارا بیسلی موشی قتل نہ کیا جائے ہمیں بے روزگار نہ کیا جائے ہمیں سڑکوں پر نہ لائے جائے کیونکہ ہمارے بھارے کے ایک روزگار لگا ہوتا ہے ہمارا بیسلی سب کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نہ آئیں اس لیے ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے بات سنی جائے سنوائی ہو ہم کاروباری لوگ ہیں اور بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو تو لوگ سہولتیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں جبکہ ہماری تو انہوں نے یہ روزانہ بلڈوزر جیسے ہمارے دو ساتھیوں کے پیٹرول پمپ گرے ہیں تو ہمیں تو ہماری تو رات کے نیند رڑ گئی کہ یہ پتہ نہیں ہمارے سے کیا سلوک کریں گے تو خدا کے لیے ہمیں یہ افسر شاہی سے بچائیں وزیر اللہ صاحب دوبارہ لیز کے فیصلے کی ضد میں آنے والے پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ سٹرکچر گرانے اور کاروبار سے بے دخل کرنے کی بجائے ان کی لیز میں توسیق کی جائے کیونکہ ان کے اکانوے پیٹرول پمپ کے ساتھ ہزاروں افراد کا روزگار جڑا ہوا ہے کیمرامن زاہید بلک کے ساتھ دورے نایاب سٹی ٹوٹی ٹو